الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کرے یہ استدعہ کی گئی ہے آپ کو اس حوالے سے بتاتا چلے کہ الیکشن کمیشن کی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کرنے کی استدعہ سامنے آ چکی ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ کیپیٹل ٹی وی نصار عابد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے جی نصار عابد اپ ڈیٹ کیجئے گا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے کیا گوگیف اپنایا گیا ہے آج ہی دیکھیں الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے اب سے چند جو ہے میرے پہلے الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ سیکریم کورٹ پہنچے صحافیوں نے جو ہے ان سے سوالات کی بوچھاڑ کر دی درخواست جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تیار کر لی ہے سیکریم کمیشن نے یہ بھی کہا کہ کچھ دیر بعد سپریم کورٹ میں جو ہے وہ درخواست دائر کر دی جائے گی جو سپریم کورٹ میں جو ہے آٹھ فروری کے انتخابات سے متعلق ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے صحافیوں کے انہیں سوال کیا جس میں سہکی سے الیکشن کمیشن عمر حمید خان ڈیجی لا اElیکشن کمیشن تمام جو عالی حکام ہیں اس وقت الیکشن کمیشن کے سپریم کورٹ میں پہنچ گئے ہیں سینئیس جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں اب سے کچھ دیر پہلے پہنچے ہیں الیکشن کمیشن کا عملہ جو ساتھ وہ بھی پیٹیشن کی کاپیاں لے کر سپریم کورٹ میں اب سے کچھ دیر پہلے پہنچاتھ اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے متعلقہ برانچ سے رابطہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کوٹ رون نمبر کے باہر جو ہے وہ اس وقت موجود ہے الیکشن کمیشن نے ممکنہ درخواست درنے ادایت کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی تین نے جو سپریم کورٹ کی متعلقہ برانچ کو آگاہ کر دیا تھا جس کے بعد اب الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ چیلنج کر دیا اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کمرہ نمبر ایک کے اندر جو ہے اس کی سماعت ہوگی اور اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ کمرہ نمبر ایک میں جو ہے وہ تین کورسیاں جو ہے وہ ابھی لگا دی گئی ہیں تاہم یہ ابھی تک جو ہے وہ تائیون ہونا باقی ہے کہ ان تین جو رکنی بینچ ہے اس میں کون کون شامل ہوگا تاہم جو تین کورسیاں وہ کمرہ عدالت میں لگا دی گئی ہیں اور جو سیکٹی الیکشن کمیشن ہے وہ اسے کمرہ عدالت کے باہر اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ سیکٹی الاغ اور دیگر جو آہ اللہ حکام ہے اور ابھی جو ہے دورانے جو ہے وہ آہ کال جو ہے وہ اس وقت اٹارنی جنرل پاکستان جو ہے وہ بھی اس وقت سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے خاصی جو ہے وہ تعداد وقلہ کی اس وقت موجود ہے اس وقت الیکشن کمیشن وہ آریڈی یہاں پر موجود ہے ان کے ساتھ جو ان کی قانونی ٹیم ہے جنہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے جو الیکشن کمیشن نے جو ہے لاہور آئی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے ابھی تین پرسیاں جو